السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو ہے ہیٹ کے بارے میں تھامنیل پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہیٹ کے بارے میں آج کی ہماری ویڈیو ہے دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ان دوستوں کے لیے جن کے اجام رہے ہیٹ میں نہیں آتے ہیں یا لمبے عرصے تک بہنے کے بعد ہیٹ میں نہیں آتے ہیں خاص طور پر بھیل سے اور جھوٹیاں جو کے لمبے عرصے تک بولتی نہیں ہیں یا پہلے جھوٹیاں جو ہوتی ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا اس وجہ کے بارے میں ان وجہات کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے جن کے وجہ سے جانور ہیٹ میں نہیں آتا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جانور جو ہے ہمارا ہیٹ میں آتا کیوں نہیں ان کی وجہات سے ہم تھوڑی چیز بات کریں گے اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس میں صرف آپ دو چیزیں مکس کر کے اپنی جانور کو دیں گے جانور والے میڈیکل سٹور سے یہ دونے چیزیں مل جائیں گی تو آپ کا جانور 100% جو ہے بھی ہیٹ میں آئے گا اور رہے گا بھی یہ نہیں کہ آپ کا جانور صرف ہیٹ میں آئے گا اور جو ہے آپ ٹکا رکھوا دیں گے بل کے ساتھ کراس کروا دیں گے تو اس کو رپیٹ ہونے کے چانسز بھی ہوں گے نہیں دوستو جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اس سے آپ کا جانور رپیٹ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا آپ کا جانور رہ بھی جائے گا تو ویڈیو کے ساتھ جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو کرنے سبسکرائب اور ٹریس کرنے بیل آئیکن تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو محصول ہوتی رہے اور اگر آپ نے میرا چینل پہلے ہی سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بہت زیادہ شکریہ آپ کا دوستو پہلے میں وجہ آپ کو بتا دوں کیونکہ ہماری جانور میں منرل دیفیشنسی کی وجہ سے ہماری جانور کی یوٹرس چھوٹی رہ جاتی ہے خاص طور پر پہلی جھوٹیوں کی پیلن گائی یا بھینس کی ہماری یوٹرس چھوٹی رہ جاتی ہے جس وجہ سے ہمارا جانور ہیٹ میں نہیں آتا ہے بکلیوں میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے جانور کو دوندہ چوگا تو ہو جاتا ہے بڑا تو ہو جاتا ہے جسامت تو کھل جاتی ہے بڑا بھی ہو جاتا ہے قدر کاٹ بھی بنا لیتا ہے لیکن ہماری جانور کی یوٹرس جو ہے بچے دھانی جو ہے وہ بلکل چھوٹی رہ جاتی ہے کیوں؟ منرل دیفیشنسی کے وجہ سے اور منرل دیفیشنسی کس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہاں نہ ہم جانور کو پیٹ کے کڑوں کی دوائی پلاتی ہیں اور نہ ہی ہم جانور کو بارہا اور نہ ہی ہم جانور کو بارہا جو ہے وہ منرل دیتے ہیں یا منرل ویسے دیتے ہی نہیں ہیں منرل کا تو ہمارے رباجی نہیں ہوتا سو میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو یہ بتا ہی نہیں ہوتا کہ منرل ہے کیا چیز یا ہڈی چورائی ہیں منرل مکسر بھی جانور کو دیا جاتا ہے تو دوستو فیڈ بلاک بھی ہم نہیں دیتے ہیں ہم تو کبھی کبار نمک لاکے نمک کے ڈھلے کھرلیوں میں رکھ لیتے ہیں وہ بھی جانور جو ہے وہ چارٹ چارٹ کے ختم کر دیتے ہیں وہ چارٹنے کے بعد جب ہمارے جانور اس چیز کے عادی ہو جاتا ہے نمک کے تو بعض اوقات ہمارا نمک ختم ہو جاتا ہے ہمارے جانور کھرلیاں چاٹنا چرو کر دیتے ہیں جو کہ منرل ڈیفیشنسی کے نمی نشانی ہوتی ہے ہمارے جانور کاغذ کھاتے ہیں وٹے روڑے جو موں میں آ جائے چبا لے جاتے ہیں رسیاں کٹ لیتے ہیں ہمارے جانور کپڑا موں میں آ جائے مٹی بھی کھاتے ہیں ڈھیلے بھی کھاتے ہیں جو میں آ جائے کھا جاتے ہیں یہ منرل ڈیفیشنسی کے نمی نشانی ہوتی ہے جو کہ جانور کا دودھ کم کرنے میں اور جانور کو رپیٹ ہونے میں جانور کو ہیٹ نہ آنے میں ایک بڑی وجہ ہے دوستو آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو صرف دو چیزیں جائیں گے آپ نے کسی اچھی کمپنی کا لے لینا ہے منرل جن میں LS منرل وائٹو منرل ٹی وغیرہ آتے ہیں دوستو دو کلو آپ نے منرل لینا ہے منرل آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اگر آپ کو LS منرل نہ ملے یا وائٹو منرل ٹی نہ ملے تو آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا منرل لے سکتے ہیں منرل مکسٹر دوستو آپ کو چاہیے دو کلو دو کلو منرل مکسٹر لینے کے بعد دوستو آپ کو ایک اور چیز آئیے وہ کیا ہے وہ ہے ونڈا ونڈا آپ نے کون سے لینا ہے میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کیونکہ ونڈا آپ نے کسی ریجسٹرڈ کمپنی کا لینا ہے جو کہ اتھنٹیک ریجسٹرڈ کمپنی ہو محض نام کے ریجسٹرڈ کمپنی نہ ہو جیسا کہ مختار فیڈز ہے نیمت ونڈا آیا ہے ابھی مارکٹ میں نیا نیمت بناسپتی والوں کا وہ ہے پانجنند فیڈ ہے اس کے بعد الکرم ونڈا ہے کیپٹن ونڈا ہے دوستو آپ نے لینا ہے میٹ ونڈا یعنی کہ گوشت والا آپ نے ونڈا لینا ہے دوستو ونڈا آپ نے کتنا لینا ہے ونڈا آپ کو چاہیے دوستو بیس کلو منرل مکسچر کے دو پیکٹ یعنی کہ منرل مکسچر ایک پیکٹ میں ہوتا ہے دوستو یہ بھی میں آپ کو دعا چلا لوں کہ منرل مکسچر کے پیکٹ ہوتے ہیں آپ چاہے ایلیس منرل لیں یا چاہے آپ دوسرا منرل وائٹو منرل ٹی لے لیں اس کو آپ کو کلو کلو کے دو پیکٹ ملیں گے آپ نے دو پیکٹ پولینے ہیں اور بیس کلو آپ نے ونڈا لینا ہے اب دوستو ونڈا میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ آپ نے گوشت والا ونڈا لینا ہے دودھ والا ونڈا آپ نے ہرگز نہیں لینا یہ بکری نہیں بکری کو آپ یہ نہیں خوراک نہیں بتا رہا یہ بڑے جانور کے خوراک بتا رہا ہوں گائے ہے یا بھیس ہے پیلن ہے دوجہ وارے ہے فریزن ہے جتنے وارے بھی ہے آپ کا جانور ہیٹ میں ضرور آ جائے گا انشاءاللہ بفضل خدا دوسرا دوستو میں نے آپ کو بتایا ہے گوشت والا ونڈا 20 کلو 20 کلو گوشت والا ونڈا اور اس میں آپ نے ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے وہ ہے ہیٹ پاورڈر ہیٹ پاورڈر آپ مسلم ہربل والوں کا لے لیں یا ایس ایشیا کا لے لیں یا دوستو اور بھی بارہا کمپنیوں کے ہیٹ پاورڈر مل جاتے ہیں ہیٹ پاورڈر کے آپ نے دو ڈبے لے رہے ہیں تو دوستو یہ ہمارے پاس تین چیزیں ہو گئیں شاید میں پہلے آپ کو دو چیزیں بتا گیا ہوں یہ تین چیزیں ہو گئیں ایک آپ کی ہو گئی ایل ایس منرل یا وائٹو منرل کے دو پیکٹ کلو والے یا ڈبا ہوتا ہے ایل ایس منرل کا وہ دو ڈبے یا دو کلو منرل اچھی کمپنی کا آپ کے پاس ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس کسی اچھی کمپنی کا گوشت والا ونڈا ہو گیا 20 کلو اس کے بعد آپ کے پاس دو ہیٹ پاورڈر ہو گئے دوستو بظاہر یہ آپ کا خرچہ ہوگا تھوڑا سا لیکن آپ کا جانور اگر یوٹرس کی وجہ سے منرل ڈیفیشنسی کی وجہ سے یوٹرس چھوٹی ہونے کی وجہ سے اندر کسی بیماری کی وجہ سے یا اندرونی کسی بھی کمزوری کے وجہ سے اندرونی کسی ہارمونل کمزوری کے وجہ سے آپ کا جانور ہیٹ میں نہیں آ رہا یا آپ کا جانور ہیٹ میں آنے کے بعد بیج رکھوانے کے بعد گبن نہیں ٹھہر رہا آپ کا جانور بلک کے ساتھ کراس کروانے کے بعد بھی نہیں ٹھہر رہا تو آپ کا جانور ٹھہرے گا بھی آپ کا جانور ہیٹ میں بھی آئے گا اور آپ کا جانور پریکننٹ بھی ہو جائے گا یہ انشاءاللہ میرا عزمودہ نسخہ ہے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رضاٹ ملے گا تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو آپ کے پاس دو کلو منرل ہے اس کے آپ نے سو سو گرام کے پیکٹ بنا لینے ہیں دکان پر لے جائیں آپ چھوٹی شاپر لینے دس رپے کے سو سو گرام کے اس کے دس پیکٹ بنیں گے ایک کلو گرام کے ایک کلو منڈا اس میں آپ نے تقریباً پچاس سے ساٹھ گرام پچاس گرام یا ساٹھ گرام ہیٹ پاورڈر اور سو گرام منرل مکسچر یہ مکس کر دینا ہے بھیگو دینا ہے اس کو یہ تقریباً دس پندرہ منٹ بھیگا رہے ہیں اس کے بعد جانور کے آگے رکھ دیں دوستو یہ آپ بیس دن کریں گے ہیٹ پاورڈر جہاں پہ آپ کی دو ڈبے ختم ہو جائیں آپ وہاں پہ اس کو چھوڑ دیں دوستو یہ بیس دن کی خوراک بنیں گی آپ کی دس پیکٹ بنیں گے ایک کلو گرام منرل مکسچر کے یعنی کہ ایک ڈبا اگر آپ کے پاس ایل ایس منرل کا ہے یا ایک پیکٹ پائٹو منرل ٹی کا ہے سو گرام کے دس پیکٹ بنیں گے ایک ڈبے یا ایک پیکٹ کے تو دوستو ایک ساشے سو گرام کا منرل کا ایک کلو گرام گوشت والا منڈا اور پچاس سے ساٹھ گرام ہیٹ پاورڈر آپ نے بھیگو کے رکھ دینا ہے کسی تسلے کے اندر کسی باؤل کے اندر یا کسی ٹب کے اندر دس پندرہ بیس منٹ بعد آپ نے یہ دے دینا ہے جانور کو آپ کا گائے ہے بھینس ہے یعنی کہ آپ کی آپ کے پاس گائے ہے آپ کے پاس بھینس ہے فریزن ہے کسی بھی نسل کا جانور ہے پیلن ہے یا سویا ہوا ہے بیائے ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں اور اگر آپ کا جانور ہیٹ میں آ جاتا ہے یہ دوائی دینے کے دوران تو آپ نے ہیٹ پاورڈر دوستو بند کر دینا ہے باقی آپ منرل اور منڈا دے سکتے ہیں اس کا کوئی حرج نہیں ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اگر آپ کا جانور یہ دوائی دینے کے دوران ہی ہیٹ میں آ جاتا ہے تو دوستو آپ نے ہیٹ پاورڈر بند کر دینا ہے اگر بچ گیا ہے ہیٹ پاورڈر تو باقی جو خوراک ہے وہ آپ نے 20 دن مسلسل پوری کر دینی ہے اگر آپ کا جانور 20 دن تک ہیٹ پاورڈر اور باقی سامان دینے تک نہیں بولا تو کوئی مسئلہ نہیں ہیٹ میں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں وہ ہیٹ میں آ جائے گا دوستو ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مین چیز یہ کہ آپ نے یہ خوراک دینی کا بھائی ہے دوستو اب سردیاں چل رہی ہیں گرمیوں میں بھی آپ دے سکتے ہیں کسی بھی ٹائم سردیوں میں بلکہ میں آپ کو ایکوریٹ ٹائم بتانے لگا ہوں کہ آپ صبح 10-11 بجے جب خورلیوں سے الہدہ کر کے جانور کو باندھتے ہیں تو اس وقت آپ یہ خوراک دے کے جانور کو الہدہ کر کے باندھیں انشاءاللہ آپ کو 12 سے 18 دن میں وی آئی پی ریڈرٹ ملے گا انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ تو ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے لائک کرنی ہے اور چینل کو محبت پیار کے ساتھ اگر آپ نہیں ہیں تو سبسکرائب کر دینا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی اب اجازت دیجئے اپنے ڈیلی گائیڈ کو فی امان اللہ اللہ حافظ اللہ نکھے بان